موسیقی روس یوکرین کے تنازہ کے حوالے سے اس وقت صورتحال کیا بن رہی ہے اس پہ بات چیت کریں گے کامران بخاری صاحب کے ساتھ آپ نے ذکر کیا یوکرین اور رشیا کی ٹینشن کا اور اس میں ظاہر ہے مغربی دنیا کا موقف بہت واضح ہے اس وقت دو ہفتے آہ رشین اٹیک کے بعد یوکرین رشیا ویس کی یہ جو مسلس ہے یہ آپ کو کیسے دیکھ رہی ہے جی دیکھیں آہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے آپ کے پچھلے شوز میں جو آہ دیا تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ زیادہ دیر جو ہے روس کا نقصان کیے بغیر چل نہیں سکتی روس کا نقصان جو ہے وہ کئی سطح پہ ہو رہا ہے ایک تو سینکشن پہ سینکشن لگ رہے ہیں اب تو پیپسی کولا نے بھی جو ہے کہہ دیئے کہ بھئی ہم کوئی ان کے ساتھ لین دین نہیں رکھیں گے ویزا ماسٹر کارڈ بند ہو چکا ہے یعنی پچھلے دفعہ پچھلے ہفتے جب آپ کے شو پہ تھا اس کے درمیان بہت سارے مزید واقعات ہو چکے ہیں جس سے جنرل روسی ایکانومی کے اوپر دباؤ پڑھ رہا ہے اور پھر میں نہیں سمجھتا کہ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ صدر پوٹن جو ہے وہ بقول نیویورک ٹائمز کے پاغل نہیں ہیں وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں وہ روتھلس ہیں ٹھیک ہے ان کے وہ اقدار نہیں ہیں جو ہمارے مغربی اقدار ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو اور جو ہے مطلب اب اگر جنگ بھی کی جائے تو کسی طریقے سے کی جائے تو وہ ظاہر ہے وہ اس طرح کے تو نہیں ہے لیکن ان کی میڈنس میں ایک میتھڈ ہے اور وہ میتھڈ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ جو میرے پہ سینکشن لگائے گئے ہیں ان کا اثر ہم محسوس کرنا شروع کر دیں روس کے اندر زیادہ سے زیادہ کامیابی زمینی زمین کیوپر یعنی بیٹل سپیس میں حاصل کی جائے اور کیونکہ آپ کو بالاخر ہر جنگ ہر کانفلیکٹ ہر کرائیسس جو ہے اس کا اختتام بات چیت پہ ہوتا ہے ان دی اینڈ لڑ لڑ کے آپ کو ٹیبل پہ آنا ہوتا ہے جب میں ٹیبل ان کا مقصد یہ ہے کہ جب میں ٹیبل پہ آؤں تو میرے ہاتھ میں کچھ ہو تاکہ میں جہاں مجھے کامپرمائز کرنا پڑے گا وہاں میں بہت ساری چیزیں دوسری سائیڈ سے بھی کامپرمائز کرنے کی پوزیشن ان کو فورس کرنے کی پوزیشن میں ہو تو اب وہ کیا ہو سکتا ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ جو کرائیمیا اور دونباس کے درمیان میں جو علاقہ ہے یوکرین کے جنوب مشرق کی جانب جو میرے پال سے لے کے تو نائپر ریور تک اور پرحیپس اس سے آگے بھی اس سے قبضے میں لے لوں باقی علاقوں پہ ہم قبضہ نہیں کر پائیں گے وہاں بہت مشکل ہے کییو کو ہم تباہ کر سکتے ہیں وہاں پہ حکومت کرا سکتے ہیں لیکن اس کی اوپر زیادہ دیر قبضہ نہیں رکھ سکیں گے کیونکہ انسرجنسی کا خطرہ ہے اور ان کی فوج نے پرفارمنس وہ نہیں دکھائی ہے اس کی اوپر بھی ریپورٹ آ رہی ہے کہ کس طریقے سے گندی پرفارمنس ہے ان کی کنیٹک بیٹل سپیس کے اندر ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے صدر پوٹن کا یہ ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہو میں اپنے لوگوں کو یہ بتا سکوں یہ illustrate کر سکوں demonstrate کر سکوں clearly کہ اس جنگ سے ہمیں فائدہ ہوا ہے اس جنگ کے بعد ہم جو ہے ہم نے کچھ حاصل کیا ہے اور وہ کیا ہے وہ جو crimea ہے وہ exclave تھا اس جنگ سے پہلے تک exclave وہ جگہ ہوتی ہے جو کسی ملک کے جیوگرافیائی حدود عربے سے باہر ہوتی ہے crimea جو ہے وہ جو ہے وہ ان پہ قبضہ دو آزار چودہ میں کر لیا تھا اور اس کو declare کا annex کر لیا تھا لیکن وہ ایک island ہے almost جو روس کی حدود عربے سے باہر ہے تو ان کا یہ ہے کہ اس کو connect کر دیا جائے روس کے ساتھ دونباس میں بھی فوجے ہیں اور اگر یہ جو علاقہ see of azove جس کا ذکر میں نے آپ کے پچھلے شو میں بھی کیا اگر اس کے ساحل کے اردگر جتنے علاقے ہیں تو میں وہ ایک land bridge create کر دوں گا اور in the end میں کہوں گا کہ یہ آپ تسلیم کریں ہم کیے سے ہٹا لیں گے چرنوبل سے ہٹا لیں گے دیگر اور جگہوں سے ہم اپنی فوجیں ہٹا لیں گے یہاں تک کہ بیلروس سے بھی شاید ہٹا لیں تو لین دین میں لیکن میں یہ حاصل کرنا چاہوں گا یہ اس وقت ریس لگی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ مغرب یہ دیکھ رہا ہے کہ economic pain کتنی جلدی سیٹن ہوتی ہے اور کتنی زیادہ بڑھائی جا سکتی ہے کتنی تیزی کے ساتھ اور پوٹن صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ کتنی جلدی ان کی جو forces ہیں وہ جو ہے اس جو mission ہے یعنی crimea کو جڑنے کا روس کے ساتھ اس میں کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہیں کتنی تیزی کے ساتھ تو ایک race against time لگے گی ہے دیکھیں بہت زیادہ destruction یکرین میں ہو رہی ہے اور پوری دنیا اس پہ بہت concern ہیں روس پر sanctions بھی لگ رہی ہیں اس پہ بھی میں آگے چل کے آپ سے ایک اہم بات سیکھنا چاہوں گا اور ہمارے views بھی جاننا چاہیں گے لیکن اس وقت یہ بات چیل دی ہے کہ شاید کوئی سیز فائر کی صورت نکل آئے چند دنوں کے اندر اندر اور اس سے پہلے بھی ہم نے پچھلے ہفتے بھی یہ سنا اور دیکھا کہ جی جو human evacuation ہے اس کے لیے corridor بنائی جا رہے ہیں مگر اس پہ عمل درامن نہیں ہو رہا تو سیز فائر کا کتنا امکان نظر آتا ہے ہو سکتا ہے سیز فائر سیز فائر کوئی ایسے میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہو سکتا بات ساری اتنی ہوتی ہے سیز فائر جب بھی ہوتا ہے نا یہ مطلب ہم نے ماضی میں بہت ساری اور جنگوں میں بھی دیکھا ہے سیریہ میں کتنے سیز فائر ہوئے اور کتنی دفعہ توڑے گئے تو سوال یہ ہے تاہر صاحب کے یہ جو سیز فائر ہوگا یہ کس حد تک دیرینہ ہوگا کس حد تک جو ہے بیسکلی اس پولٹیکل پروسس کی طرف لے کے جائے گا یا کس حد تک جو ہے یہ عرضی ہوگا یعنی کہ تھوڑے سے عرصے کے لیے ری گروپنگ کے لیے ری ریسٹ کے لیے ریکوپوریشن کے لیے جو مطلب لوگ فسے میں ان کو نکالنے کے لیے ہمینیٹیرین جو اسسٹنس پروائیڈ کرنے کے لیے کیونکہ روس بھی نہیں چاہتا کہ وہ ایسا نظر آئے کہ جیسے کہ وہ تو بالکل ہی انسانی حقوق کو کی مطلب اس کو پرواہ نہیں ہے تو اور یہ دباؤ ہے مغرب کی جانب سے یہ بہت بڑا کارڈ ہے مغرب کے پاس اور پریشر پوائنٹ ہے کہ دیکھیں چونکہ یہ ایک آمرانہ نظام ہے یہاں پہ انسانی حقوق کی وہ قدریں نہیں ہیں تو یہ جو ہے بہت سارے لوگوں کو مار بھی مار بھی دیں گے اور مار رہے ہیں جو حقیقت ہے اس بات میں لیکن حقیقت تو شاید روس اپنی تبدیل نہیں کر سکتا وہ اچانک جو ہے وہ مطلب انسانی حقوق کو اپنا نہیں سکتا لیکن کم از کم جو ہے پروپیگنڈا تو کر سکتا ہے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم بھی انسانی حقوق کو مانتے ہیں تو ان کے فائدے میں ہے کہ وہ نظر آئیں ڈپلومیٹکلی کہ وہ جنگ میں جو ہے وہ کچھ تھوڑی دیر کیلئے اس کو تھمانا چاہتے ہیں تاکہ جنگ تھام جائے تو کچھ جو ہے یعنی ان کو بھی جو نیگٹیو پریس کا سامنا ہے ان کو بھی ذرا کوئی پوزیٹیو پریس مل جائے تھوڑی بہت کہ بھئی ہاں روس نے جو ہے فسیلیٹیٹ کیا تھا اور لوگوں کو جو ہے وہاں سے اور پھر یہ سگنلنگ بھی ہوتی ہے کیونکہ اس سے آپ یہ سگنل کرنا چاہتے ہیں کہ میں لمبی جنگ کا خواہ نہیں ہوں اور آج ان کی جو سپوکس پرسن ہے وہ خاتون ان کا نام میں بھول جاتا ہوں ہمیشہ لیکن انہوں نے یہی بات کی کہ ہم قبضہ نہیں چاہتے ہم ہمارا حدف جو ہے وہ یکرین پہ قبضہ نہیں ہو بار بار اس کو دھورا رہے تو یہ کیا یہ ماحول بن رہا ہے ایک دیرینہ پولٹیکل جو ہے پروسس کی طرف یا پھر یہ ہے کہ یہ ایک عارضی طور پہ ہے کیونکہ مقصان روس کا بھی ہو رہا ہے اور جو معصوم جانے ہیں وہ بھی جا رہی ہیں تو دھورا نقصان ہو رہا ہے روس کا نائی مغرب کے حق میں ہے کہ اتنے لوگ منہیں نائی روس کے حق میں ہیں کہ مطلب یہاں اقدار کی بات ہے وہاں انٹرسٹ کی بات ہے روس کے اندر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس نہج پہ ہیں اس وقت یہ جو باتچی اطاری مجھے حیرت نہیں ہوئی یہ تو ہونا تھا کوئی مطلب ایسا تو نہیں تھا کہ مطلب اچانک جو ہے روس نے مطلب آٹھ سال کے بعد اتنی طاقت حاصل کر لی ہے کہ وہ پورے کے پورے یوکرین کو ہڑپ کر لے ایسا تو نہیں ہے دیکھئے ایک طرف تو یہ موقف ہے کہ روس کا اگریشن جو ہے وہ نقابل قبول ہے ویسٹرن برڈ کو مگر دوسری طرف کا موقف کامران دخاری صاحب یہ بھی ہے کہ یوکرین کے خاص طور پر وہ جو اسٹرن علاقے ہیں کریمیا اور جو ہم بات کر رہے ہیں جن کی وہ الیدگی چاہ رہے ہیں آہ ڈان باس اور اس طرح کے جو سارے ریجن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی یوکرینین جو لوگ ہیں یا فوج جو ہے کافی عرصے سے روسی نیار لوگوں پہ ظلم کر رہی ہے روس کا یہ کہنا ہے کہ روسی نیار لوگ آٹھ ہزار سے زیادہ بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ نمبر وہ بتاتے ہیں کہ مارے جا چکے ہیں دو ہزار چودہ سے اب تک وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں اب روس کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس حصے کو الگ کرنا چاہتے ہیں اپنے سار ملانا چاہتے ہیں یوکرین بھی مانے ویسٹن ورلڈ بھی مانے ان دونوں باتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں آہ بات اتنی تھی کہ دو ہزار چودہ میں جب آہ اس وقت کے صدر یانوکووچ جو ہیں ان کا جب تختہ الٹا جب میدان جو انقلاب آیا تھا یورو میدان انقلاب دو ہزار چودہ میں جس کی وجہ سے ان کو ملک سے بھاگنا پڑا وہ اس بات کی علامت تھی کہ روس کا اثر اور رسوخ اس ملک میں ختم ہو چکا ہے کم از کم جو اکثریت آبادی ہے اس ملک کی وہ روس سے الہاق نہیں چاہتی وہ مغرب سے الہاق چاہتی ہے تو کمزوری سامنے آگئی روس کی پھر روس نے جو ہے مطلب وہ ایسٹ کے اندر جہاں پہ ایتھنک ریشنز بھی رہتے ہیں پرو ریشن یوکرینین بھی رہتے ہیں دونباس کے علاقے میں اس پہ فوکس کیا کہ چلو کم از کم جو ہے اس علاقے کو سپورٹ کرو تاکہ جو کییف میں حکومت ہے ایٹی رشن وہ یہاں پہ پاور پروجیکٹ نہ کر سکے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا منسک ون جو اینا مذاکرات ہوئے منسک ٹو اکارڈ ہوا اور وہ ایک پاور شیرنگ کی بات چیت کی جا رہی تھی کہ پاور شیرنگ کسی طریقے سے ہو جائے پاور شیرنگ بھی جو ہے نا یہ مطلب بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا پاور شیرنگ وہاں ہوتی ہے جہاں ان لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جو جہاں پہ کوئی ایک سائیڈ بہت زیادہ طاقتوار نہ ہو یا اس کے پاس اثر اور سوخ زیادہ نہ ہو دوسرے کے مقابلے ہیں جو ایسٹرن یوکرینینز ہیں جو کہ روس سے ہم نوائی رکھتے ہیں یا ان کا جو وہ جکاؤ ہے وہ ماسکوں کی جانب ہے ان کی تعداد تھوڑی ہے ان کے مقابلے میں جو کہ مغرب کی جانب جانا چاہتے ہیں یعنی ڈیوائیڈ نیشن ہے لیکن وہ ففٹی ففٹی نہیں ہے ان کی اکثریت اب نمبر جو ہے کہ آداد و شمار ہمیشہ مشکل ہوتا ہے یہ میں آپ کے ہر شو میں کہتا ہوں کہ اس کا تو کسی وصوق سے کہنا کہ ہاں بے ایکزیکٹلی جو ہے ستر پرشنٹ اس طرف ہیں اور تیس اس طرف ہیں ہی کہنا بہت مشکل ہے لیکن جو ہمیں چیز نظر آتی ہے یعنی اس بات سے ہی لے لیں کہ روس کو جنگ کیوں کرنی پڑی جنگ اسی لیے کرنی پڑی نا کہ اس ملک کی اکثریت آبادی ان کے کہنے میں نہیں ہے تو یہ ایک ثبوت ہے اس بات کا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں تو وہاں پاور شیرنگ نہیں ہو پاتی جو کمزور طاقت ہوتی ہے اس کو اتنا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا پولٹیکل پائے کا حصہ نہیں ملتا اگر آپ ففٹی ففٹی ہیں سکسٹی فورٹی ہیں تو پھر آپ لگ بگ جو ہے ایک دوسرے کے ٹک کر کے ہوتے ہیں اور آپ جب سودے بازی کرتے ہیں اور کمپرمائز کرتے ہیں کوئی پاور شیرنگ ہوتی ہے تو جو وسائل اور جو سیاسی طاقت کو جو بانٹا جاتا ہے ہے اس کی ڈسٹریبیشن کی جاتی ہے تو تھوڑی سی وہ جو ہے اس کے اندر وہ ایک ایک ایکویلیبریم ہوتا ہے یہاں وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جو اس طرف کے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کم از کم جو ہے لیچ سے ستر پرسنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہ روس کی جانب جائے دوسری طرف تیس پرسنٹ ہے تو کوئی پاور شیرنگ نہیں ہو پاری پھر وہ پاور شیرنگ انہوں نے کوشش کی کرنے کی کہ جب ٹروپ موبلائز کیے کہ چلو کییو میں جو حکومت ہے اس سے تو بات چیت نہیں ہو پا رہی وہ بات چیت کرنے پر راضی نہیں ہے ان کے جو سپورٹر ہیں یعنی امریکہ اور مغرب ان سے ان کو اس میں شامل کیا جائے ان کو کہا جائے کہ دیکھو ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے فوجیں ہماری تیار ہیں اگر آپ جو ہے نہ آپ کے حق میں جنگ ہیں نہ ہمارے حق میں ہیں تو آپ بیچ میں آئیے اور یہاں ہاں پہ کوئی پاور شیرنگ کا کوئی نیا میکنزم ہو کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے ایک دن نیٹو آپ کے جو نیٹو کی فسیلٹیز ہیں وہ اس ملک میں آ جائے اور وہ تب ہی ہو سکے گا کہ اگر جو پارلیمنٹ ہے یا جو حکومت کا نظام ہے اس کے اندر ہماری سائیڈ کے لوگ جو ہیں ان کی بھی رائے رائے کو ملوزے خاطر رکھا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ وہ نمیریکل گیم سے تو ہو نہیں رہا لیکن ہمیں کوئی فارمولا اکتیار کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے جنگ سے جو بچنا ہے اور ہم نے بھی جنگ سے بچنا ہے وہ اس بات پہ نہیں آمادہ ہوئی مغرب پھر انہوں نے دون باس کے جو علاقے دونیٹسک اور لوہانسک ہے ان کو ان کی جو خود مختاری کو تسلیم کر لیا ان کی سارونٹی کو اس کے بعد ان کی اوپر سینکشن لگے پھر کوئی چارہ نہیں رہا تھا پریزیڈنٹ پورٹن کے پاس کے بھئی اب اگر وہ جنگ نہیں کرتے ہیں ان کے پوائنٹ ویو سے تو وہ وہ ناہل نظر آتے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے یہ میں آپ نے آپ کے شو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جس طریقے سے بورس یلسن کو اٹھا کے یہ آئے تھے یہ کہہ کے کہ یلسن ایک ناہل آدمی ہے آج ان کو بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہاں بھئی جو ہے یہ ناہل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بائیس سال حکومت کر لی ہے لیکن اب ان کی اچھے دن جو ہیں وہ ماضی میں رہ گئے آگے اب ان سے جو ہے سبھالا نہیں جا رہا تو ان کا بھی کوئی مطلب پولٹیکل فیوچر یعنی خراب نظر آ رہا تھا تو پھر ان کو جنگ کرنی پڑی اب وہ جنگ کر لی ہے تو وہ ایسے یہ ہے کہ نہ وہ نگل پا رہے ہیں نہ اس کو تھوک پا رہے ہیں اور اب کسی طریقے سے وہ مطلب فورس کی اپلیکیشن کے ساتھ اس میں سے سرخ روح ہو کے نکلنا چاہتے ہیں یعنی اپنے جو اریجنل اہداف ہیں شاید اس کو پوری طریقے سے حاصل نہ کر پائیں تو اب یہی ہے کہ آپ جو ہے زمین کچھ زمین پہ قبضہ کر لیں زمین پہ قبضہ کرنے سے یہ ہوگا کہ کییف کی جو حکومت ہے جو پرو ویسٹرن گورنمنٹ ہے اس وقت صدر زلینسکی کی وہ کمزور ہو سکتی ہے اس کو آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں اس کا اتنا سرور سوخ نہیں ہوگا اور پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے کم از کم اپنے لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو جنگ تھی it was worth it یعنی اس سے ہمیں نقصان نہیں ہوا ٹھیک ہے ہمارے پر سینکشن لگیں وہ تو پہلے سے بھی چل رہے تھے مطلب آپ اس کو پروپاگینڈا سے بھی ڈیل کر سکتے ہیں اگر آپ یہ دکھائیں کہ میں جو ہے پہلے ہم صرف دون باس کی ایک کانٹیک لائن تھی پورے دون باس پہ بھی ہمارا قبضہ نہیں تھا اب دیکھیں ہم نے کتنی زمین حاصل کر لی تو کچھ دکھانے کے لیے ہے کیونکہ آپ کو بحیثیت چاہے آپ ایک آمیرانہ نظام کے جو ہے سربراہ مملکت ہیں آپ کو پھر بھی ان فوجیوں کی جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ڈی آئے ایک کل ایک لیک رپورٹ آئی تھی دیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کہ ایز میری اس فور تھاؤزن روسی فوجی مارے جا چکے ہیں تیرہ دنوں کے اپر اب ان چار ہزار اموات جو ہی ہیں آپ نے وہ جو ہے انگریزی میں کہتے ہیں you have to look their parents in the eye آپ نے ان کو کم از کم یہ تو تسلیح دینی ہے کہ آپ کے جو بچے مرے ہیں وہ کس چیز کے لیے مرے ہیں کیا وہ ایسی مر گئے کیا میری جو ہے کوئی مطلب پاور گراب تھی یا میری کو خر دماغی تھی جس کی وجہ سے میں نے آپ کے بچوں کو موت کے مو میں ڈال دیا صدر پوٹنی یہ نہیں چاہیں گے کیونکہ ان کے خلاف پھر ایک عوامی ریل آپ جانا کھڑا ہو جائے گا ان کو بھی جواب دینا ہے وہ کہ جمہوری حکومت کی طرح جواب نہیں دینا لیکن پھر بھی وہ جواب دے ہیں ان کو ان لوگوں کو اپنی سائیڈ پر رکھنا ہے تو i think کہ یہ حاصل کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے کسی نہ کسی طریقے سے کم از کم جب سب کچھ کہہ دیا جائے سب کچھ ہو جائے everything is said and done میرے پاس کچھ نہ کچھ دکھانے کے لائق ہوں آخر میں اس سارے تنازع کی آہ روشنی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک موقف یہ ہے جس کا آپ نے بھی پیچھے ذکر کیا کہ روس کا بے تہاشا نقصان ہوگا in the end economic sanctions کی صورت میں image کی صورت میں اور جو بربادی ہوئی ہے اس کے بھی outcomes کی صورت میں اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے دوسرا point of view ہے کہ روس ایک اور نئی طاقت کے طور پر سامنے آئے گا چین بھلے سے اس وقت بہت کھل کے ساتھ نہیں دے رہا لیکن چین بھی اس کے ساتھ بلاک میں شامل ہوگا اور بھی کچھ ملک جیسے سعودی عرب کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ صدر بائیڈن کا فون نہیں لے رہے مگر پیوتن سے بات چیت کر رہے ہیں تو یہ جو جیو پولیٹیکل سینیریو ہیں ان کو دون وں طرف سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں ایک بات کو ضرور شامل کیجئے جس میں خود مغرب میں بھی بات ہو رہی ہے ویسٹ میں بھی بات ہو رہی ہے کہ صدر بائیڈن اپنی جو ان کی پولیٹیکس ہے وہ اس کو بھی یوکرین میں کھیل رہے ہیں ان سب باتوں کو آپ آخر میں کیسے سم اپ کریں گے جی وہ صدر بائیڈن کا تو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کئی دفعہ کے آہ وہ اس تمام جو جو جنگ ہے جو کانفلیکٹ ہے اس کو جو میٹرم الیکشنز ہونے والے نومبر کے اندر اس کے تناظر سے دیکھ رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں جو ان کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ان کی بہت زیادہ مطلب ڈیزیسٹرس ویڈرال جو کمپلیشن ہوا تھا اس کی بعد ان کی بڑی تنقید کی گئی اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اب وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں وہ اس اتنے قابل نہیں رہے ان کے حواس ان کا صاف نہیں دیتے تو یہ جو تاثر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صدر بائیڈن اپنی پوری کوشش کریں گے اس لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ کم از کم یوکرین میں اپنا اپر ہینڈ دکھائیں کہ میں صدر تھا یوکرین کا کرائیسس ہوا اور میں نے اس کو احسن طریقے سے جو ہے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے اور تاکہ کم از کم جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ جب میٹرم الیکشنز میں جائیں گے تو وہ ان کے اس چیز کو ان کے خلاف سیاسی طور پر نہ استعمال کر سکیں اور ان کو ووٹوں کا نقصان نہ ہو پہلے بھی میں آپ کے شو میں ذکر کر چکا ہوں کہ ریزر تھن میں مجارٹی ہے ان کی اپنا کانگرس کے اندر تو اس کو بچانا ہے کم از کم اگر اس کو بڑھا نہیں سکتے مجارٹی کو تو کم از کم بچانا بڑھا جانا ضروری ہے کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ وہ ایک لیم ڈک پریزیڈنٹ ہو جائیں گے وہ کسی قسم کی قانون سازی نہیں کر پائیں گے جو پالیسی ہیں اپنانا چاہیں گے ان کو کانگرس کی طرف سے اگر ریپبلکنز کی اکثریت آ جاتی ہے ہم از کم ہاؤس میں تو وہاں پہ پھر جو ہے ان کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہوگا تو یہ بالکل صحیح فرما ہے آپ نے اور جو بھی یہ کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ آل پالیسیز ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ پالیسی جو ہے وہ سیاست کی جو ہے وہ گرفت میں ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے اب جہاں تک عالمی سطح پہ جو بیلنس اپ پاور جو سٹریٹیجک تصویر ہے دنیا کی اور بڑی طاقتوں کی ان وہ اس کا کیا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اب ہم وہ جو ایک نیا نارمل تھا نا جو انیس سو اکانوے کے بعد قائم ہوا تھا جہاں پہ کولڈ وار ختم ہو چکا تھا سوویت یونین کی شکست ہو چکی تھی سوویت یونین گر گیا تھا ٹوٹ گیا تھا اور بہت سارے جو اس کے علاقہ جات جو اثر و سوک کے علاقہ جاتے مشرقی یورپ کے اندر وہ مغرب میں زم ہو چکے تھے وہ جو تیس سال کا جو دور گزرا ہے انیس سو اکانوے سے لے کے ٹھیک ہے اب تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور ختم ہو گیا یہ ایک اتنی بڑا واقعہ ہوا ہے یوکرین کی جنگ کا کہ اب جو ہے امام ایک نین نا نارمل میں اس دوران ان تین ستیس سالوں میں کمفٹیبلٹی ہوگی کہ اچھا تیل اور گیس اور دیگر چیزیں کی جو امپورٹس ہیں وہ روس سے کی جائیں روس کے پاس ایک مارکٹ تھی بہت بڑی یورپ کے اندر اب اور روس کے ساتھ حالات بھی خراب کرنے سے گریز کرتے ہیں یورپین پاور بالخصوص جرمنی میں سمجھتا ہوں روس نے یہ جو جنگ کر کے تو وہ جو پرسیپشن تھا اس کو توڑ دیا ہے اب بہت انسرٹنٹی ہے اب اس طریقے سے اب میں سمجھتا ہوں مغرب کے ممالک جو ہیں وہ اتنی اپنی ڈیپینڈنسی نہیں رکھنا چاہیں گے روس کی اوپر گیس اور تیل کے حوالے سے تو اس کی جانب اب کام ہوگا یہ آسان نہیں ہوگا ڈیپینڈنسی کو ریڈیوز کرنا لیکن اگر ازربائیجان سے عراق سے ترکمینستان سے کاسرستان سے تیل اور گیس کی امپورٹس آئیں گی یورپ میں تو ترکی کے ذریعے آئیں گے اور اتنے سالوں میں روس نے ایک کام جو ہے وہ نہیں ہونے دیا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایکسپورٹس یورپ کے اندر جو ہیں وہ انہی کی زمین سے ہو کے جانی چاہیے یہ اس چیز کی اوپر بہت زیادہ ایمفسس دیا گیا ہے روس نے بلکل بلوک کیا ہے ترکمینستان کو کوئی مطلب وہ اجازت نہیں ملی اور پھر جب آپ فرام کر رہے ہیں تو انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ if it's not broken let's not fix it تو وہ پھر ایک قدرتی طور پر لوگ کہتے ہیں اچھا یار آپ کون اس میں جو ہے انویسمنٹ کرے تو چلو کبھی ضرورت ہوئی گی تو دیکھیں گے پیسے ہوں گے تو دیکھیں گے ابھی کام چل رہا ہے روس سے کام چل رہا ہے تو چلتا رہے گا اب میں سمجھتا ہوں وہ ڈیپنڈنسی مغرب نہیں چاہے گا اس کی اوپر بھی اب اس جانے بھی جائیں گے پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اب مغرب صدر پوٹن کے ساتھ اس طرح کے تعلقات واپس بحال نہیں کر پائیں گے صدر پوٹن جو ہے اب ان کا status جو ہے وہ ایک پرایہ کی طور پر ہوگا چاہے وہ حکومت میں رہیں نہ رہیں کب تک ہیں کب تک نہیں ہیں یہ کوئی بتا نہیں سکتا فی الوقت تو یہ تو میں نہیں سمجھتا اب اب وہ روس کے ساتھ جو گزشتہ تیس سال میں relation سے ایک normalization تھی ایک عالمی برادری کا حصہ تھے پھر وہ جی سیون سے جی ایٹ بھی ہو گیا انہوں نے روس کو بھی شامل کر لیا گیا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو جو ہے روس کے ساتھ اب تعلقات اگر جنگ جنگ تو ختم ہوگی حالات temperature کام ہوگا لیکن وہ حالات normalize نہیں ہوگے اب میں سمجھتا ہوں اور کل میں ایک ائر فورس کے جو ہے نا commanders کو briefing دے رہا تھا تو اس میں میں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو ہے اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اب صدر پوٹن جو ہے وہ اس جنگ کے بعد جو net effect ہے کہ وہ بہت زیادہ عرصہ حکومت کر سکیں گے اور اگر ہم زیادہ pressure apply کریں گے sanctions کے اوپر اگر یہ جنگ ان کے خلاف جاتی ہے اور اگر یہ جنگ ان کے خلاف کی جا سکتی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے ملک سے اندر آوازیں اٹھیں گی ان کی elite کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی کہ اب اس شخص کو replace کرنے کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اب اس جانب کم از کم جو ہے چل پڑے ہیں کتنا عرصہ جو ہے لگے گا وہاں تک پہنچنے میں پہنچ پائیں گے نہیں پہنچ پائیں گے یہ سوالات جو ہے ان کے جواب ابھی اس شو میں تو نہیں دیا جا سکتے آنے والے شوز میں دیں گے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب جو ہم جو یعنی جب جس دن جنگ شروع ہوئی تھی اس سے پچھلے دن میں ہم واپس جا سکتے ہیں آئی تینک کہ اب ہم ایک نئی دنیا میں ہیں بہت شکریہ آ کامران بخاری صاحب آپ کے آخری لائن سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اب ہم ایک نئی دنیا میں ہیں اور اس دنیا کی کیا شکل بنے گی وہ آپ اور میں سب دیکھیں گے اس پہ آنے والے دنوں میں ہم اسی طرح جو آپ کے ساتھ میرا شو ہے خصوصی طور پر سٹیٹیجک تھنکنگ جس کو ہم ایک بلکل نئی صورت میں آنے والے دنوں میں بھی پیش کریں گے مگر باتیں یہی ہوں گی تیزیے یہی ہوں گے تو ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ نئی دنیا کیا شکل اختیار کرتی ہے بہت بہت شکریہ وقت دینے کا بات چیت آپ سے ہوتی رہے گی ویورز ہمارا آ یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں پی پال کریڈٹ کارڈ ہے اس کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے ہماری اسی ویب سائٹ پہ یا ہمارے یوٹیوب کے اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کا بلا تقلق تیزیہ سٹریجک تھنکنگ میں جناب کامران بخاری صاحب اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ